اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ہم قرآن بھی دکھا دیتے ہیں حدیث بھی دکھا دیتے ہیں اس کے باوجود وہ حق کا راستہ قبول نہیں کرتے اور کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفصیل لکھی احادیث کے ترجموں پہ انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی اس کے باوجود گمرائی پہ مارے ہیں انہیں نہیں پتا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا وہ ہے ایک تو وہ بابے ہیں جو صرف شہر و شہری کرتے رہے ان کو تو واقعی نہیں تھا پتا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے لیکن جو قرآن کی تفصیلیں لکھ کے گئے قرآن کے ترجمے کر کے گئے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ بریلوی تھے ترجمہ کرنے کے بعد بھی بریلوی رہے ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ اہل ادیس تھے یا شیعہ تھے یا دیوبندی تھے اور بعد میں بھی وہی رہے ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی باہل لوگوں میں آ بھی گئی علامہ وحید و زمان جو تھے وہ دیوبندی تھے بہاری کا ترجمہ انیس سو بیس میں کیا تو وہ اہل ادیس ہو گئے بعد میں آ بھی جاتا ہے چینج لیکن یہ ایک ہی مثال ہے میں آپ کو جو سو سال کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں اکہ دکہ لوگ ہیں یا مفتی عامر عثمانی ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی اس کا جواب لکھنے کے لیے تو الٹا انہوں نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں سات سو صفحے لکھ دیئے جو دیوبند کے مفتی تھے لیکن یہ کوئی لاکھوں ہزاروں میں ایک دانہ نکلتا ہے زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں گے حدیث کے ترجمہ کر کے فوت ہو جائیں گے اور ایک رتی برابر اس میں سے حق قبول نہیں کریں گے اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے یہ وہ سر ٹروت ریویل ہو رہا ہے قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے سورہ الانام کی آیت نمبر ایک سو دس وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے یہ اللہ اپنی طرح منصوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا سورة الانفال میں بھی آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبائی کہا کرو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض وقت حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی اسی کو میں کہتا ہوں گیر الٹا لگ جاتا ہے جو سورة الحراف میں آیا ہے کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمرائی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس ورح سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمرائی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ اسی کو کہا گیا ان کے دلوں پر آنکھوں پر یعنی دل سے مراد اقل چاہے دماغ ہوئے دل کوئی بھی چیز ہے کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح مور لگ جاتی ہے ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو ان کی اقل کو ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے ایسے ہو جاتا ہے میرے خیال ہے اس کی نمائنا مثال ابو جہل ہے اسے بلکہ صحیح سمجھ آگی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ اسے بلکہ سمجھ آگی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے کلام عام کلام نہیں ہے پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا اس لئے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اسے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا اچھا یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے دوبارہ چانس دینے اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے یہ مولوی تو سارے جگڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں میں نے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی امبیگوٹی رہ جاتی ہے کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے وہ بچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات عادی لکھے آپ کیسے سمجھتے ہیں یہودوں نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں ان پہ تو اللہ کی لانت پڑھے اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں ہیں قرآن کی آیت لکھے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل اُلٹ لکھ دیں تو ان پہ لانت نہیں پڑھنی پڑھتی ہے ان پہ یعنی مفتی آمد یارخان صاحب نائمی نے سورة القصص کی آیت نمبر 44 ڈسکس کی حاضر و ناصر کے مسئلے میں ہر جگہ وہ تعویل کرتے آئے سورہ العمران کی تعویل کی اے نبیل اسلام تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کل میں ڈالی جاری تھی کہ کون کفالت کرے گا مریم کی اس طرح سے قرآن میں آیا کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پہ بلایا اور اللہ تعالیٰ یہ بات دلیل کے طور پہ مشرقین عرب کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر اس وقت موجود بھی نہیں تھے تب بھی یہ پوری ہسٹری صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں یہ کسی سے پڑے ہوئے بھی نہیں ہیں یہ ان کی پیغمبری کی دلیل ہے اس آیت سے ان کو یہ ٹینشن پڑ گی کہ حاضر و ناصر کی نفی ہو جائے گی کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اگلی امتوں میں بھی حضور حاضر و ناصر تھے تو ہر جگہ یہ پتہ کہ تعویل کرتے ہیں کہ اس در تو یہ آیا کہ نبی وہاں موجود نہیں تھے یہ نہیں آیا کہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے اللہ کے پاس تھے وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور آج بھی مدینہ شریف میں قبر اتھر میں ہیں اور ہمیں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی تھی جو ان کی عقیدے کی موت تھی وہ یہ سورہ قصص کی آیت تھی اور اس کو تو اس آیت کو قرآن سے نکالنا تو ممکن نہیں تھا وہ ڈاٹر سرار صاحب علی بات کہ اگر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لیے ہوتی نا کیونکہ اس کتاب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا نا ختم نبوت کی وجہ سے یہ متقاضی تھی یہ چیز کہ قرآن کو محفوظ کیا جاتا تاکہ نبی کا خلیفہ دنیا پہ ہو قیامت تک کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو اگر یہ نہ ہوا ہوتا نا تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ کام ڈال دینا تھا اور ابھی بھی صرف ترجمہ یعنی اس کا ٹیکسٹ عربی والا بچاو ہے ترجمہ میں اور تفسیر میں انہوں نے اب بھی ڈنڈی مار دی ہے اور اس کی یہ پریکٹیکل مثال وہ لکھتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِيِّ اور اے نبی آپ وہ مغربی جانب نہیں تھے اس کوہ تور کی اِذْ قَوْضَئِنَا الٰ مُوسَ الْأَمْرِ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی اب وہاں موجود نہیں تھے باقی بھی ہر جگہ یہ آتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے یہ کہتے ہیں یہ حاضر کی نفی ہے ناظر کی نہیں حاضر کہتے ہیں موجود ہونے والا ناظر جو دیکھ رہا ہو مفتی آمجہ ہاں نیمی صاحب نے یہ آیت یادی لکھی اور کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ دیکھ نہیں رہے تھے سر لکھا ہوا ہے وَمَا كُنْتَ مِنِ الشَّاهِدِينَ اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے نہ آپ دیکھ رہے تھے شاید کئی ترجمہ انہوں نے حاضر و ناظر کیا ہے یا آیا نہ آپ حاضر تھے وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِيِّ نہ وہاں موجود تھے حاضر تھے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ نہ آپ وہاں پہ گواہ تھے اس نے کیا کیا آدھی آیت لکھے نا اور کہا اس میں تو ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھا تھے کہ آپ وہاں شاید بھی نہیں تھے آپ دیکھ بھی نہیں تھے لکھا ہوا ہے مجھے بتائیں جب یہ وہ آیت لکھ رہا تھا اور اس کا جواب دے رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ میں آدھی آیت لکھ رہا ہوں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اس چیز کے مزداغ ہوتے ہیں اور میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں اس پلانٹ ارتھ پہ اتنا شرک احمد ابرلوی یا دیوبند کے بزرگوں نے نہیں پھلایا جو مفتی احمد یارخان نائمی صاحب نے جال حق لکھ کے ان سارے فرسودہ اقائد کا یعنی آف دہ وے جا کے دفاع کیے حتیٰ کہ وہ جال حق میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل میں سورہ بکرہ کی آیات لے آئے کہ اے نبی یعنی یہ ان کو فرما دو کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں تو بلالو اللہ کے سوا جتنی ہستی ہیں ان کو اس طرح کی کتاب کوئی بنا کے بتائے تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستیوں سے بھی مدد مانگ لو اے اور زلٹ ہے جو ان پڑھ بھی نہ کر دے جی آپ پڑھ لیں جال حق میں جا کے اب یہ جب آپ باتیں یہ بلنڈرز ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک اس سے بڑا علاج میں نے رکھا میں آخری علاج وہ میرے پاس جو یکہ ہوتا ہے کہ میں کسی بزرگ کی گستاخی ثابت کر دوں اول میں نے کر دی اسی جال حق میں انہوں نے جو نور اور بشر کی بحث ہے نا اس میں ان سے ایک بلنڈر ہو گیا ہے اور وہ ہم نے پکڑ لی ہے اس کے اوپر بھی یہ سارے آکے لا جواب ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں سہرہ مرتبے میں تو ہم بھی نہیں کہتے آپ جیسا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے جی ہماری آنکھیں تو ادھر تک نہیں دیکھ سکتی ہیں بخاری مسلمہ نبیل اسلام نے جنت بھی دیکھ لی نماز کی حالت میں بخاری مسلمہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں آپ کے پسینے میں سے بھی بخاری مسلمہ آتا ہے خوشبو آتی تھی ٹھیک ہے تو انسان ہونے میں وہ ہماری طرح تھے مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تو اب ان کو بشر ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا تو انہوں نے اس بیعث میں کہا اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ اتنا بتایا جائے کہ تم لوگ اے انسانوں مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ میں انسان ہوں تم مجھے یقین کر لوں لیکن اندروں میں انسان کوئی نہیں اندروں میں نور ہاں میں انسانی شکل میں آئے ہوں تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات صحیح طریقے سے سن لیتا ہے جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے مختلف آوازیں مو سے نکالتا ہے یہ تیتر کو اور بٹیر کو اس طرح پیغمبر بھی یہ کر رہے تھے کافروں کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے اب پیغمبر کی مثال کس سے دے دی انہوں نے شکاری سے اور وہ شکاری بھی وہ جو فراد کر رہا ہوتا ہے تیتر ہوتا نہیں ہے آوازیں نکالتا ہے اندروں کچھ اور ہوتا ہے اب یہ تو صرحتاں گستاخی تھی اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ایک ایک عمرلوی کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی اے میں پھڑ لی سرکار انتہ تو پیروی کے انجام میں ڈال دی اللہ شکر ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سب بنی میرا وہ جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اے سارو سوئی ہے جیڑی میں اے نا دے گبارج ماری ہے فارق باقی قرآن و دیج کے ساتھ جو اس کتاب میں انہوں نے کھلوار کیا ہے وہ آپ لاکھ دکھائیں کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے گستاخی کی تعویل نہیں کریں گے کیونکہ وہ ادھر ان کو ڈر پڑھ کیونکہ ان کو پٹی کی پڑھائی گی ہے گستاخ نہیں ہونا چاہیے دیکھ لو انہوں نے خود اشریتھانوی پہ جو سامول ارمین میں فتوہ لگایا وہ کس بات پہ لگایا پتا کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کو اسی طرح کا علم غیب ہے جس طرح ایک جانور کو بھی تو چھٹی اس کے طور پر پتا چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا یہ تو اس طرح کا علم تو ہر پاگل مجنون نعوذ باللہ اور جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے تو آلہ حضرت نے فتوہ لگا دیا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ مثال دے دی سرکار تو آڑے پوتا مرید نے یہ پوتا مرید ہے نا آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی اور ان کے خلیفہ ہیں مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی یہ نعیمی ان کی وجہ سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو مفتی احمد یارخان نعیمی صاحب نے اوہی کام پایا ہے جو اشنوالی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی الاسلام کے لیے وہ گندی مثال دی تھی یہ پکڑی گئی ہے پھر اسنو میں اتنا تروے آئے اتنا تروے آئے کہ ان کو بچنے دی راہ نہیں ہے لیکن یہ میں نے کیوں یہ ٹوٹکا میں نے بتایا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تو آخری حربہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے سیکھا ہے کتاب لکھ دو سامولر مین انیس سو پانچ بیچ چک دیو پورا دیو پاند مدرسہ اور انہوں نے مولوی ٹھیک ہے آج تک وہ جان نہیں چڑھا سکے تو جو اسی کام بائین ہے سرکار یہ وہ مدنی وائرس ہے جو قیامت تک نہیں اب غتم ہونے والا ہاں انشاءاللہ نہ یہ دی کوئی ویکسین ہے ہاں یہ دی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے یہ وہ مدنی وائرس ہے کیونکہ یہ تھوڑے گلی ویسی لے آئے طریقہ اگر آپ اس کا علاج کرنے کوشش کریں گے تو پہلے آپ اسامولر مین کو غلط کہیں گے وہ آپ کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں مجبورن کرنا پڑا تو یہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو ان کے آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں کما لم یؤمنو بھی اول مرہ جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھولا تھا اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو جائے گی اب اللہ نے ان پہ ایسی مور لگا دیئے کہ اگر فرستے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں اور مرد قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے ہم پہ عذاب ہو رہا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور ہر چیز جو اللہ تعالی ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ یہ ہوگا قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کہیں گے سرکار جب اللہ مور لگا دے چاہ فرشتے نظر آ جائیں مردے نظر آ جائیں جاندم نظر آ جائیں جنت کی ہرے نظر آ جائیں جب اللہ نے کسی کے ورمور لگا دیئے تو اسے ہدایت نہیں ملنے لہٰذا مولویوں کی بزرگان دین کی ٹینشن نہ لیا کریں جیدنا دی مت اللہ نے مار دیتی ہے اس وعدہ نل کے انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ غداری کی عزتِ عویل کی رسول اللہ کے نام پر سوارییں سوار کی اپنی گاڑیوں میں انہوں نے خانکاہوں میں مکہ مدینہ کے نام پر اور اتاری جا کے جناب اجمیر شریف بغدار شریف دیوبان شریف بریلی شریف چیا شریف تے زنی شریف اللہ اگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ادایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آجائے وہ الگ بات ہے ادروائز جب مور لگ یعنی یہ وہ مہر ہے یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے کوئی خاص کسی پر کرم ہو جائے وہ ہو بھی جاتا ہے سرکار وہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت گالیاں دیتی ہے مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا تو آپ دعا کرتے ہیں حضرت ابو ریرہ اتنی منت کر چکے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لارہی بس کوئی قبولیت کا وقت تھا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیئے یا کتنوں کے ماں باپ کے لئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہو گئے یہ واقعہ ایک ہی ملتا ہے آپ کو وہ اللہ کی طرح منظوری ہوئی ہے دعا کے لئے آت اٹھائے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کی دعا ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا میں دڑکی لعا دیتی کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے ختم ہوتی ہے یا اس سے قبولیت پہلے ملتی ہے گھار گئے کہتے ہیں میں دروازہ جب میں انٹر ہونے لگا تو ان کی والدہ نے کہا کہ باہر ہی رو میں غسل کر رہی ہوں مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جانا وہ اسلام قبول کر لیا لیکن یہ جو کنوں پگڑ کے دعایت ہیں یا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اہلا عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے تو وہ پھر اللہ تعالی نے قبول کر لیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا وہ اقلادہ ممنہ وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے وہ نواقف ہیں جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی کاثر ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راست فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے دھوٹ آلے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم وحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر